صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک باغ میں بیٹھے تھے ابو موسیٰی کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ ہی قطیرہ نبیل اسلام کوئے کی مندیر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانے بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کوئے ہوتے تھے وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی بھی ہوتی پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی آپ فرمایا آپ بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھولا سیدنا عمر ان کو بشارت دی انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی پھر تیسی دفعہ دستک ہوئی فرمایا آپ جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور پرشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھا انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پرشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنہ دیں